بشر نہیں کسی کو پتہ موت کب آئے گا نہیں دو تین دن پہلے ہم یہاں پہ جمع ہوئے تھے بھائی محمد علی مرہون ان کی والکہ کے اسحال سواب کے لیے دعا کی تھی اور محمد علی کی زندگی کے لیے دعا کی تھی یاد ہے کچھ اگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساما ہے سو برس کا پل کی خبر نے اپنے ہی من میں ڈوب کر باجہ سراغ زندگی اپنے ہی من میں ڈوب کر باجہ سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بنتا نہایت ہی باجب الہترام میرے بھائیوں بزرگوں دوست ہو اللہ کریم سے زعا ہے اللہ پاک میرا آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مدلور فرمائے ہیں اللہ پاک بھائی محمد علی اور ان کی والدہ اور ان کے والد کی قبروں کو جنت کا باگ بنائے ہیں اللہ پاک بھائی زہیر بھائی محمد قاسم سوک بار ہیں اللہ پاک انہیں صبر اٹھا ہو یقیناً پہاڑ جیسا دل ہے دو چار ماہ کے اندر پوری فیملی گوا دی ان سے پوچھیں جن کے گھر سے یہ فرد ہی کہ اب انہیں گھر کیسا لگتا بھائی محمد قاسم علی ان کے والد محترم محمد وارث کے بارے میں مجھے دوستوں نے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر میں دو چار بیٹیاں ہیں بس جلد ہی ان کی شادی کروں گا لیکن اللہ موقع دے تو کرے دی بھائی سانو تا پتا ہے نا سی خزم ورنہ اس کو تو پتا نہیں تھا پھر بھائی محمد علی میں یہاں سے خزرا کرتا ہوں ہر روز بھائی محمد علی پہلے ان کے والد بیٹھا کرتے تھے پھر بھائی محمد علی بیٹھنے لگے میں یہاں سے جاتا مجھے روکتے اور روک کر مجھے سور پیادیتے کاری صاحب میرے لیے دعا کرنا دعا تقدیریں بدل دیتی ہیں لیکن موت کا فیصلہ جب اللہ کر دے تو وہ فیصلے تبدیل نہیں ہوتے تو میرے بھائی و بھائی و بھائی و دوستو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے یہ پوری فیملی چلی گئی ایک لئے ایک دن میری بھی باری ہے آپ کی باری وَلْأَسْقَسْمْ ہے زمانے کی اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْقُسْ اگراتے ابو بکر صدیق